السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ میں آپ کا بھائی نقیب اہل سنت محمد شوئے وزر رامپوری پھر آج اپنی قوم مسلم سے مخاطب ہوں مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے آج آئی امہ اکرام کی شان بدلانے والا ہوں اپنی قوم قوم مسلم کو میرے عزیزو آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر جو ہمارے امام صاحب قبلہ ہوتے ہیں ان کے پیچھ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ان کی برائیاں کرتے ہیں ان کی غبتیں کرتے ہیں جو غلق خوریاں کرتے ہیں کہ امام صاحب قبلہ میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے یہ کمی ہے وہ کمی ہے لہٰذا خدارہ خوش کے ناکھلنے حالات بہت نازوک ہیں اس دور میں بھی اگر ہم اپنی اماموں کی غطر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں پیدائش سے لے کر انتقال تک یہی عیمہ مساجد کام آتے ہیں اور انتقال سے لے کر نماز جنازہ سوئیم کی فاتحہ دسوہ بیسوہ چالیسوہ تیوائی چھوائی بڑسی تک کام آتے ہیں تو کیوں نہ ہم یہ ہمارے غم کے میں کام آ رہے ہیں ہمارے خوشی میں کام آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ہم ان کی قدر کریں کیوں نہ ہم ان کو اپنے سروں پر بٹھائیں آج بات بات بچتی کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مشکل سے ایک ہفتہ یا مشکل سے ایک مہینہ یا مشکل سے ایک سال اس کے بعد امام صاحب قبلہ وہ رخصت کر دیا جاتا ہے تو لہٰذا ان کی پیچھے بھی ایک پریوار ہوتا ہے والدین ہوتے ہیں بہنوائی ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اگر ہم اپنے اماموں کے قدر نہیں کریں گے تو کون آئے گا غیر لوگ آئیں گے آپ غیروں کو دیکھیں کس طریقے سے غیر لوگ اپنے پیشواہوں کو عزت دیتے ہیں کم سے کم یہ سبب ہم اپنے علماء یا اپنے ائیمہ سے نہیں سیکھ رہے ہیں تو کم سے ہم غیروں سے سبب لیلے اللہ ہماری قوم قوم مسلم کو ہدایت دے اور بالخصوص تمام ائیمہ اور علماء کا عدب و احترام کرنے کے توفیق عطا فرمائے ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ مس سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم وہ ایک ہیرہ ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو تم نوکر سمجھ رہے ہو تم اللہ ہو اکبر اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم تو لہٰذا اپنے ائیمہ کی قدر کریں ان کو سر اوپر بٹھائیں ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں سرد موسم کے اندر ہم اپنے لحاف کے اندر پڑے رہتے ہیں لحاف ہمارے اوپر رہتا ہے اپنے بستروں کو نہیں چھوڑتے ہیں لیکن یہی ہے اممہ مساجد اللہ کو اکبر صبح صبح اٹھ کے قوم کے لئے آواز رہاتے ہیں الصلاة و خیر من النوم نماز جید سے بہتر ہے نماز جید سے بہتر ہے آج ہم اپنے اماموں کو عزت دینے کے لئے تیار نہیں اللہ کا فضل ہے میں ملک خانم میں پڑھاتا ہوں تمام مقتدی اچھے ہیں اللہ جزائے خیر دے لیکن میں چاہتا ہوں ہر بستی میں ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو اپنے اماموں کو اپنے سروں پر بٹھائیں ان کی عزت کریں ان کے دامے درمے قدمے سخنیں ان کا ساتھ دیں تاکہ ان کی دعائیں ملیں جب ان کی دعائیں ہم کو ملیں گی تو یہ میرا ایمان و عقیدہ ہے میری عزیزو دنیا کے اندر رہیں گے خوشحال رہیں گے دنیا سے جائیں گے قبروں کے اندر آمن رہے گا حشر کے مدان میں سکون رہے گا لہذا آج یہ عزیزو ایمان انہی سے دین کی بقی ہے مدارس کی اساتیزہ انہی سے دین کی بقی ہے آج ہم نے اپنے علماء کی بات کو ماننا تو بہت دور کی بات نہیں اعتراض کرنا شروع کر دیا کوئی بھی اگر مذہب اسلام کی باتیں بتلانا شروع کرتا ہے ہمارے علماء میں سے کوئی ہو یا ایمان میں سے کوئی ہو یا طلابہ میں سے کوئی ہو تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں لہذا اگر عزت چاہیے اس قوم کو بلقصوص قوم مسلم کو عزت چاہیے ترقی چاہیے بلندی چاہیے تو اپنے والدین کی عزت کریں بہن بھائی تمام بچوں کو گھر وار کو پریوار کو ساتھ میں لے کر چلیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو آئی ماں ہیں ان کی عزت کریں ان کا عدب کریں